بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہونٹوں پر پین دبائے کسی گہری سوچ میں گمتی کہیں میں حویلی نہ جا کر بہت بڑی گلتی تو نہیں کر رہی ہوں وہ سوچنے لگی اگر واقعی حیدر کو کوئی اور لگی پرسند آگی تو نہیں نہیں میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی حیدر صرف میرا ہے اور زمانہ کیا کہے گا کہ دانین جہانگی کو اس کے منگیتر نے چھوڑ دیا میں بالکل بھی ایسا نہیں ہونے دوں گی حیدر میرا منگیتر نہیں بلکہ میری ملکیت ہے میری ساری سہیلیوں کو پتا ہے کہ وہ منگیتر ہے میرا اور منگیتر بھی اس قدر شاندار وہ بظاہر سر نیم کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن جہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں نہیں تھی حوصلہ واپس آ کر اس نے موبائل اٹھایا اور فیس بک کھول کر حیدر کی آئیڈی دیکھنے لگی جس میں اس کی بہت ساری تصاویر تھی وہ ایک ایک کر کے اس کی ہر تصویر کو دیکھ رہی تھی یہ شخص میرا نصیب ہے یہی ہے جو میرے لائک ہے میں اسے کھونا نہیں چاہتی لیکن میں اس کے سامنے ریت کی دیوار بھی نہیں بن سکتی میں بھی دانین جاہنگیر ہوں اور دانین جاہنگیر کو اس کی اناس سب سے زیادہ عزیز ہے اپنی اناس کو اپنے پیرنٹولے روند کر میں تم تک نہیں آسکتی تمہیں بھی تو پتا چلے نا آخر کے دانین جاہنگیر کیا چیز ہے نہیں نہیں میں تمہارے آنے کے بعد ہی حویلی آؤں گی وہ حیدر کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی کہ اس کا فون بجا ہیلو دانی بیٹا تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے وہ تمہیں یاد کر رہی ہے آگے سے زرینہ بیگم کی پریشانی میں ڈوبی ہوئی آواز اس کی سماتوں سے ٹکرائی تو اس کے پیروں طولے سے جیسے زمین سے رگی کیا ہوا امی کو اس نے پریشانی سے کہا بی پی لو ہو گیا تھا چکر کھا کر گر پڑی تھی اب ہوش میں آئی ہے لیکن تمہیں یاد کر رہی ہے زرینہ نے کہا آپ میری ان سے بات کرا دیں پلیز وہ فکر مند ہوئی یہاں آ کر تبیعت پوچھ لو اس کے ذرانے بیٹھو اسے باتیں کرو کیا گیرو کی طرح فون پر تبیعت پوچھ رہی ہو ویسے بھی ابھی آرام میں ہیں چار گھنٹے کا تو راستہ ہے کوئی اتنا دور بھی نہیں ہے گاؤں زرینہ نے کہا ٹھیک ہے میں آتی ہوں یہاں سے ہو تو میں بس نکل رہی ہوں وہاں کسی ریور سے کہیں کہ مجھے پک کر لے بس سٹیشن سے دانین نے کہہ کر فون کار دیا اور جلدی سے اپنے کچھ کپڑے بیگ میں ڈالے زمل سب دیکھ رہی تھی لیکن آج اس نے پوچھنے کی ہمت نہیں کی تھی وہ سمجھ گئی کہ دانین پریشان ہے اس فون کار کی وجہ سے جو اسے ابھی آئی تھی لیکن اب اسے کچھ بھی پوچھنا اپنی بیجتی کرانے کے مدرادف تھا جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ سامنے والا شخص اسے خود سے حقیر سمجھتا ہے اسے اپنی دوستی کے قابل نہیں سمجھتا تو بہتری اسی میں ہے کہ اس انسان سے ایک کنارہ کیا جائے اس لئے زمل نے بھی اس سے ایک کنارہ کر لیا تھا زرینہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک ملازمہ ان کے پاؤں دبا رہی تھی انہیں سامنے دروازے سے وزیر آتا دکھائی دیا سیاہ رنگ کا سوٹ پہنے آستین فولڈ کیے ہلکی سی داڑی کے ساتھ وہ حسن یوسف کی مثال تھا وزیر ان کو سلام کے وغیر ہی آگے بڑھا سنو لڑکی ادھر آؤ زرینہ بیگم نے پکارا تو اس نے ناغواری سے آہ بھری اور پلٹا وہ کبھی بھی کوئی اچھی بات کہنے کے لیے اسے نہیں روکتی تھی شکینا جب بھی کوئی دل جلانے والی بات ہوگی جی فرمائیں وزیر کے چہرے پر بے زاریاں یہاں تھی جیلو گاڑی کی چابی اور دانی کو بس سٹیشن سے لے آؤ وہ پہنچنے ہی والی ہوگی زرینہ بیگم نے کہا تو وزیر کو بہت عصا آگیا معذرت لیکن میں نہ آپ کا نوکر ہوں نہ آپ کا ڈرائیور مجھے نانو نے فون کر کے بلایا تھا اور انہی سے ملنے آیا ہوں میں ان سے ملنے کے لیے آتا ہوں اور ان سے مل کر چلا جاتا ہوں بہتر ہوگا کہ یہ کام آپ اپنے کسی ڈرائیور کو دے دے وزیر انہیں ٹکاسا جواب دے کر جنت بیگم کے کمرے کے طرف بڑھا کتنا بتویز لڑکا ہے بڑھوں کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے ایک چھوٹ ایسا کام کیا بول دیا یہ لڑکا تو ہتھے سے ہی اکھڑ گیا یہ کام تو میں اپنے بھتیجوں کو بھی کہتی ہوں تو کیا میں انہیں نوکر یا ڈرائیور سمیتی ہوں زرینہ بیگم نے اچھی خاصی اونچی آواز میں کہا تاکہ وزیر لے وزیر نے سن لیا تھا اور دروازہ دھڑام سے دے مارا متمیز کہیں کہا زرینہ بیگم نے مو بناتے ہوئے کہا کیا ہوا وزیر تروازہ اس طرح سے کیوں بند کیا جنت بیگم نے حیرت سے پوچھا خوش نہیں چھوڑیں بس وہ تیزی سے اندر آیا اور سامنے بیٹھنے ہی لگا کہ جنت بیگم کے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے تھٹک گیا اس نے آج سے پہلے اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا میں بعد میں آتا ہوں نانو وزیر نے ایک نظر منت پر ڈالی اور بولا وہ سمجھا کوئی مہمان ہے ویسے بھی وہ وہاں نہیں بیٹھتا تھا جہاں لڑکیاں ہوتی تھیں ارے رکو تو جنت بیگم نے کہا تو وہ رک گیا البتہ منت لا پرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی یہ میری دور کے رشتدار کی نواسی ہے اس کی نانی میری خالہ ذات تھی ایک لحاظ سے اپنی بچی ہے تم اسے غیر نہ سمجھنا آو بیٹھو جنت بیگم نے کہا تو وہ نا چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گیا اس نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھی منت بیٹا وزیر کیلئے ایک چائے بنا کر لاؤ جنت بیگم نے بہانے سے منت کو اٹھایا وہ سمجھ گئی تھی کہ منت وزیر کے آنے سے غیر آرامدہ ہو گئی ہے منت چلی گئی بہت اچھی لڑکی ہے خوش شکل ہے سمیدار ہے سلج ہوئی ہے اور تعلیم جافتہ بھی ہے اس کا کوئی نہیں تھا اس لیے میں اسے ساتھ لے کے آئی یہاں جنت بیگم نے منت کی شان میں جیسے کسیدے پڑھنے شروع کر دیئے تھے وزیر کے سامنے آپ ہر کسی کو حویلی لے آتی ہیں لیکن آپ کی اولادوں کو یہ سب نہیں پسند وزیر نے کہا بہت اچھی لڑکی ہے اگر تم اس بارے میں سوچو تو مجھے تمہارے لئے بہت مناسب لگی میں نے اسے وہاں پہلی نظر میں دیکھا تو مجھے تمہارا خیال آیا اس لیے میں یہاں اسے لے کر آئی ہوں تاکہ تم اسے پسند کر لو اس لڑکی کو سہارا بھی مل جائے گا اور تمہیں تمہارے میار کے مطابق لڑکی بھی یہی چاہتے ہونا تم کہ کوئی ایسی لڑکی ہو جسے تم نے کبھی دیکھا نہ ہو بچمن میں جس کا چہرہ اور اس کی شخصیت تمہارے لئے بلکل نہیں ہو مجھے بہت خوشی ہوگی اگر تم اس لڑکی کا انتخاب کرو جنت بیگم کو بات گھما پھرا کر کرنے کی عادت نہیں تھی اس لیے انہوں نے وزیر سے سیدھی سیدھی بات کی تو وہ سوچ میں پڑ گیا اگلے ہی پل منت چائے کا کپ لے کر اندر آئی سر پر دو بٹا درست کرتی ہوئی اس نے چائے وزیر کے آگے بڑھائی وزیر نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور پھر چائے لے لی منت کمرے سے باہر چلی گئی اچھی تو لگ رہی ہے بہت پتن ہی مزاج کیسا ہوگا مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو بالکل میرے مزاج کی ہو حضور بولتی نہ ہو میرے ساتھ ہر طرح کے حالات میں گزارا کر سکے وزیر نے کہا اندر ہی اندر منت کو دیکھ کر اس کے دل کے تار ضرور چھڑ گئے تھے پڑی لکھی خوش شکر لڑکی نیا چہرہ نئی شخصیت اسے محسوس ہوا کہ شاید اس کی تلاش اس لڑکی پر ختم ہونے والی ہے ایک ملاقات کروا دیتی ہوں تم دونوں کی تم اس کے خیالات جان لو مگر طریقے سے پھر تمہیں شاید اس کی شخصیت کا اندازہ ہو جائے گا جنت بیگم نے کہا انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے نانو دکھنے میں تو بہت اچھی ہے جب بولے گی تو پتہ چلے گا وزیر نے کہا کیا اتنی چانبین ضروری ہے شادی کے لیے جنت بیگم نے اپنا چشمہ اتار کر سائی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے میرے خیال سے یہ وہ فیصلہ ہے جو انسان کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں ساری زندگی ایک انسان کو بھگتنا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہماری ہم مزاج ہو ورنہ بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں وزیر نے چائے کا گھونٹ بڑھتے ہوئے کہا کبھی کبھی انسان کو ایسے انسان سے بھی محبت ہو جاتی ہے جو بالکل بھی اس کا ہم مزاج نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں اور ایک خوشکوار زندگی گزار کر دکھاتے ہیں محبت انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے جنت بیگم نے کہا جب تک مجھے کوئی ملازمت نہیں مل جاتی تب تک میں شادی کا نہیں سوچ سکتا وزیر نے کہا ہاں یہ بات بھی تم سے ہی کہہ رہے ہو شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جب انسان اپنے شریک حیات کا نان نفقہ پورا کرنے کے لیے قابل ہوں تب ہی نکاح کرے میں ایسا کرتی ہوں کہ حیات یا جانگیر سے کہہ کر تمہاری ملازمت بہت اچھی جگہ لگوا دیتی ہے یہ کام تو ان کے ایک فون کال میں ہو جائے گا جنت بیگم نے کہا تو وزیر اٹھ کھڑا ہوا ارے کہاں چلے جنت بیگم نے پوچھا بس مجھے نہیں کرنی آپ سے کوئی بات میں ناراض ہوں کتنی مرد باپ سے کہا ہے کہ میں آپ کے بیٹوں کا احسان نہیں لینا چاہتا آپ کو میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی میں چند گھنٹوں کے لیے یہاں آتا ہوں صرف آپ کے بلانے پر تو ان کے ماتے پر بل پڑ جاتے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ان کا احسان لوں میں اپنے پیروں پر اپنی محنت کے بل بوتے سے کھڑا ہونا چاہتا ہوں اگر مجھے سفارش کروانی بھی ہوئی تو کسی ایسے انسان سے کرواؤں گا جو مجھے پسند ہو اور نہ نو آپ کے بیٹے نہ مجھے پسند ہیں اور نہ میں انہیں وزیر اچھا خاصا برہم ہو گیا تھا اچھا اچھا بیٹھ جاؤ آرام سے نہیں کہتی کسی سے کچھ بھی جنت بیگم نے کہا تو وہ بیٹھ گیا کافی دیر ان سے باتیں کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا اس نے دیکھا سامنے رہداری سے دانی تیر سے چلتی ہوئی آ رہی ہے وہ اس کے بلکل قریب آ چکی تھی تو بات صبح صبح کس بھیک منگے کا موں دیکھ لیا دانی نے اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے انچی آواز میں نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا جب بھی اس چوڑیل پر نظر پڑتی ہے میرا سارا دن خراب گزرتا ہے اور وزیر کہاں چپ رہنے والا تھا وہ ہمیشہ ایٹ کا جواب پتھر سے دیا کرتا تھا رکو یہ چوڑیل کس کو بولا تم نے دانین کا پارہ ہائی ہو گیا تھا وزیر نے اردگرد نظر دھرائی پھر بولا نظر آگی تھی ایک چوڑیل سبز کپڑوں میں وہ کہہ کر رکا نہیں تیز سے آگے بڑھ گیا دو منٹ دادوں کے پاس کیا بیٹھتا ہے اپنے اوقات ہی پھول جاتا ہے یہ لڑکا وہ بڑھ بڑھاتی ہوئی آگے بڑھ گی یہ کیسا مزاک ہے امی پتہ ہے یہ سفر کے چار گھنٹے میرے کس عذیت میں گزرے ہیں دانی نفیسہ بیگم کو اپنے سامنے ٹھیک تھاک دیکھا تو عصہ کرنے لگی میری بچی میری بات سمجھنے کی کوشش کرو میں سب تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں نفیسہ بیگم نے پیار سے کہا ایک تو آتے ہی اس کی شکل مجھے دکھائی دی کیوں آتا ہے وہ ہویلی منع کر دے اسے کہ نہ آیا کرے یہاں ایک آنکھ نہیں بھاتا مجھے یہ شخص اور اتنا بتمیز مجھے چڑیل کہہ رہا تھا دانی نے سامنے پڑے ہوئے ڈرائی فروٹ میں اخرور تلاش کرتے ہوئے کہا تمہاری دادی کا لادلہ نواسہ ہے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے نفیسہ بیگم نے کہا مجھ سے بھی بتمیزی کی آج اس نے بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ نہیں ہے اسے زرینہ نے پستہ کھاتے ہوئے کہا ایک اچھی شکل کیا مل گی کسمت سے خود کو ٹارم کرو سمیتا ہے شکل سے اوقات نہیں بدل جاتی لیکن محترم کے تو مزاج ہی نہیں ملتے ہیں بات ایسے کرتا ہے یقین کرے میں احساس کم تری کا شکار ہو جاتی ہوں مجھے لگنے لگتا ہے میں غریب باپ کی بیٹی ہوں اور وہ امیر باپ کا بیٹا کسی دن میں نے اس کا وہ حشر کر دینا ہے کہ وہ دوبارہ حویلی میں قدم نہیں رکھے گا دانین کا وزیر پر سے غصہ اتر ہی نہیں رہا تھا چھوڑو دانی امہ بیگم بھی اب مہمان ہے ان کے جانے کے بعد وہ آئے گا ہی نہیں یہاں پر تم پریشان مت ہو زرینہ نے کہا تو دانین کے چہرے کا رنگ بدل گیا اللہ نہ کرے کہ گرینی دادی کو کچھ ہو کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ چاچی دانین کو ان کی بات اچھی نہیں لگی تھی اسے اپنی دادی سے بے تہاشا محبت تھی جنت بیگم کے تمام پوتے پوتیوں کو ان سے محبت تھی البتہ نواز سے اور نوازیاں کچھ عجیب سے تھے ارے گرینی سے تو میں ملی ہی نہیں وہ فوراں اٹھی اور جنت بیگم کے کمرے ایک طرف بھاگی ہیلو گرینی دانین نے جنت بیگم کے گرد باہوں کا ہار ڈالتے ہوئے کہا سلام کبھی نہ کرنا تم لڑکی جنت بیگم نے کہا اتنے دنوں کے بعد آئی ہوں گرینی اب درس دینے نہ بیٹھ جائیے گا مجھے وہ ان کے ساتھ بیٹھتی ہوئی بولی وہ دونوں باتیں کرنے لگی کہ منت بھی آگئی دانین نے منت کو دیکھ کر سوالیں نظروں سے جنت بیگم کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس کا مکمل تعرف کروا دیا منت نے محسوس کیا کہ دانین اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی ہے اسے یہ نظر حکارت کی نظر لگ رہی تھی اچھا مجھے یہ بتاؤ میرا بیٹا ہیدر امریکہ سے آ رہا ہے تو جب وہ آئے تو میں انگریزی میں کیسے اس کا استقبال کروں دو تین جملے رٹا دو مجھے زرینہ بیگم نے منت سے کہا زرینہ نفیسہ دونوں اسی خفیہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی منت سے ٹویشن لینے کے لیے پچھلے پندرہ منٹ سے ان دونوں خواتین نے منت کے دماغ کی دہی بنا دی تھی نفیسہ نے تو باقاعدہ موبیل میں اپنے شہر جانگیر احمد کی باتیں ریکارڈ کی ہوئی تھی جو وہ انگریزی میں فون پر کسی سے بول رہے تھے لیکن وہ تو آپ کے بیٹے ہیں آپ ان سے اپنی زبان میں آرام سے بات کر سکتی ہیں اپنے بیٹے سے انگریزی کرنے کی کیا ضرورت ہے منت کو یہ منطق سمجھ میں نہیں آئی تھی زرینہ کی اپنے بیٹے پر فسٹ امپریشن اچھا ڈالنا چاہتی ہوں اور حیات احمد کو بھی دکھانا چاہتی ہوں کہ میں انگریزی بول سکتی ہوں ہر وقت کہتے رہتے ہیں جاہل گوار عورت زرینہ پہلے نظریں چرا کر بتا رہی تھی لیکن اب کھل لم کھلا اپنے دل کا حال منل سے کہہ رہی تھی یہ وہ باتیں جو نفیسہ اور زرینہ صرف ایک دوسرے سے ہی ڈسکس کرتی تھی ہماری منگنی اپنے شوہر سے بچپن میں ہی ہو چکی تھی لیکن ہمارے منگیتر شہر پڑھنے کے لیے چلے گئے وہاں پر شہر کی پڑھی لکھی لڑکیاں دیکھ کر جب وہ حویلی آئے تو انہوں نے ہم دونوں سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا یہ کہہ کر کے ہم دونوں انپرڈ اور جاہل ہیں اس لئے میں نے اپنی بیٹی دانین کو یونیورسٹی میں پڑھایا تاکہ کل کو حیدر یہ نہ کہے کہ اسے دانی سے شادی نہیں کرنی ہمارے منگیتروں نے تو خاندان کے دباؤ میں آ کر ہم سے شادی کرنی اور ہم دونوں کی عزت رہ گئی لیکن آج کل کی نسل ویسی نہیں ہے شادی کے اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی ہمارے شوہر ہمیں ہر بات پر انپرڈ ہونے کا تانہ دیتے ہیں تم دیکھ رہی ہو وہ لوگ حویلی میں بھی بہت کام آتے ہیں میں اور زرینہ بس یہاں رہتے ہیں امہ بیگم کے ساتھ ہمیں تو شک ہے کہ شہر میں انہوں نے کسی میڈم سے خوفیہ شادی کر رکھی ہے نفیسہ نے انکشاف کیا تو منت حیرت سے انہیں دیکھنے لگی سب کے سامنے شیر بن کر رہنے والی یہ دونوں خواتین ساری حویلی پر قبضہ جمانے کے باوجود اپنے شوہر کے دل میں جگہ نہ بنا سکی منت کو افسوسہ ہوا اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے میرا بیٹا بھی مجھے شاید کچھ نہیں سمجھتا ہے دس سال سے حیات نے اسے امریکہ میں رکھا ہوا ہے چھپا کر میرے دل سے پوچھو میں کتنا ترپی ہوں اس کے لیے مجھے تو لگتا ہے کہ حیات نے یہ سب اس لیے کیا کہ کہیں حیدر میرے رنگ میں نہ رنگ جائے ضرور محبت کرتے ہوں گے بس آپ نے اپنی طاقت کو استعمال کرنا ہے منت نے کہا تو زرینہ کرسی کھینچ کر تھوڑا آگے ہوئی رازداران انداز میں بولی طاقت کو استعمال کرنا ہے لیکن کیسے مجھے صحیح سے سمجھاؤ سرینہ کے اس انداز پر منت کی ہنسی چھوٹ گئی وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی اتنا ہنسی کہ اسے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا زیادہ ہنسنے کی وجہ سے انتہائی بدتمیز لڑکی ہو تم میں نے کوئی لطیفہ سنایا کیا سرینہ غصے سے کرسی کو لات مارتی ہوئی وہاں سے چلی گئی حیدر کی گاڑی حویلی میں داخل ہو چکے تھی دانی کھڑکی کے پردے ہٹا کر چوری سے دیکھ رہی تھی اس کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانت دوڑنے لگا حیدر کی آمد کا سن کر وہ اپنی ہر دھرمی پر قائم تھی نہ تیار ہوئی نہ بال بنائے نہ چینج کیا ڈارک بلو جینز پر سٹائلیس سا ڈھیلا ڈھالا برانڈر کرتہ زیب دن کیے ہوئے بال جوڑے میں قید کچھ لٹیں باہر کو جھول رہی تھی اب لونج میں شور سا ہونے لگا یقیناً وہ لونج میں داخل ہو چکا تھا اپنی بے کابو دھڑکنوں پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر حیدر کو دیکھنا چاہا وہ دیکھتی رہ گی اس کی شاندار شخصیت کو حیدر کی نظریں بھی شاید اسے ہی تلاش کر رہی تھی اسے اس کے والد نے اگاہ کر دیا تھا کہ اس کے آتے ہی اس کی شادی دانین سے کر دی جائے گی زرینہ نے خوشی سے اسے گلے لگاتے ہوئے انگریزی میں کہا تو حیات احمد نے ایک پل کو حیران ہو کر زرینہ کو دیکھا وہ یقیناً اس کی انگریزی پر حیران ہو رہے تھے ہینکیو مام حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا ویلکم ویلکم موسٹ ویلکم زرینہ پھر بولی وہ باری باری سب سے مل رہا تھا اسے کوفت ہو رہی تھی سب سے زیادہ الجن تو اسے اپنی دونوں پھوپی سے ہو رہی تھی مام مجھے زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے کیا تیار کروایا ہے اپنے میرے لیے میں نے فلائٹ میں بھی کچھ نہیں کھایا حیدر نے زرینہ سے کہا ارے کیا کچھ نہیں بنوایا میں نے تمہارے لیے چلو میرے کمرے میں وہیں پر تمہارا کھانا لگاتی ہوں زرینہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے جانا چاہا وہ یقیناً حیات احمد کو یہ جتانا چاہتی تھی کہ حیدر ان کا بھی بیٹا ہے حیات احمد کو زرینہ کی حرکتیں اس وقت زہر لگ رہی تھی مام میں اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں حیدر نے کہا تو زرینہ اسے کھیجتی ہوئی اس کے کمرے میں لے گئی جو اس نے خاص کر حیدر کے لیے سیٹ کروایا تھا آرام سے بازو توڑ دوگی کیا اس کا حیات احمد نے ٹوکا زرینہ کا مور خراب ہوا اٹس سوکے ڈیڈ اس سے پہلے کہ زرینہ ہنگامہ برپا کر دیتی حیدر نے فوراً بات سنبھالی پر زرینہ کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا اسے یاد تھا کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی بات اوپر زرینہ رونا دھونا شروع کر دیتی تھی مام وہ کہاں ہے کمرے میں آتے ہی حیدر نے راز دارانہ انداز میں دانین کے متعلق سوال کیا وہ وہ کون زرینہ نے کہا وہ میری فینسی دانین حیدر بولا اپنے کمرے میں ہی آ جائے گی دیکھ لینا اسے بھی میں جو اتنے سالوں سے تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں میرا کوئی احساس نہیں ہے تمہیں ماں ہوں تمہاری زرینہ خفا ہوئی ایسی بات نہیں ہے مام میں بس دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میرے سٹینڈر کی ہے بھی یا نہیں میں صاف صاف بتا رہا ہوں میں ایسی کسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جو میرے لائک نہ ہو حیدر حیات ہوں میں بیسٹ ڈیزرو کرتا ہوں حیدر کا غرور بھی آسمان کو چھو رہا تھا دیکھا نہیں تھا تم نے اسے بچمن میں زرینہ نے کہا دیکھا تھا اس وقت وہ صرف بارہ سال کی تھی اتنا ٹائم ہو گیا ہے حیدر نے بیٹھتے ہوئے کہا پیاری ہے خوبصورت ہے جو نیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہے اور کیا چاہیے تمہیں زرینہ بھی اس کے ساتھ بیٹھتی ہوئی بولی مجھے بہترین سے بہترین لڑکی چاہیے میں زمانے کو دکھا سکوں گا یہ میری بیوی ہے حیدر حیات کی بیوی حیدر نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا اور بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائی اسے دیکھ کر تمہیں مایوسی نہیں ہوگی تمہارے میار کو مند نظر رکھتے ہوئے ہی ہم نے اسے اتنا پڑھایا ہے زرینہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا زرینہ نے دروازہ لاک کر دیا تھا اور حیات احمد باہت دروازہ پیٹنے لگے ماما اپنے دروازہ لاک کیا حیدر نے حیرت سے پوچھا ہاں تم میرا حق ہے میرے بیٹے ہو تم کیا سمجھتے ہیں تمہارا باپ کہ تمہیں مجھ سے چھین لے گا کبزج ما لے گا آتے ہی تم پر زرینہ نے کہا مام آپ بھی نہ کبھی کبھی حد کر دیتی ہیں حیدر اٹھا اور دروازہ کھولنے لگا دانین کمرے میں چکر کارتی جا رہی تھی پریشانی سے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا آج تو اس کے سامنے بلکل بھی نہیں جاؤں گی کل سرسری سا ہائے ہیلو کر دوں گی اتنا کوئی نہیں سر چڑھاتی دانین جہانگیر کسی کو بھی چاہے وہ حیدر حیات ہی کیوں نہ ہو دانین نے ایک تہائی اکڑ سے کہا